اگر آپ کو مبارک بات دینا چاہتا ہوں ایک سبسکرائبر میرا پیوش جس نے کہا تھا کہ پوچھا تھا مجھ سے کہ ایکٹیویشن کوڈ وغیرہ کے بارے ہم بتانے کے لئے تو گائیس ایکٹیویشن کوڈ ہو سکے تو اگر ہوگا گائیس اگر یہاں پر مطلب ابھی اس ہفتے کوئی ایکٹیویشن کوڈ آئے گا تو میں وہ آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا لنک لنک مطلب سوری لنک تو نہیں دوں گا بٹسکرپشن میں میں وہ کوڈ لکھ دوں گا آپ کو اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ سرپرائز جو آ رہا یہاں پر سرپرائز کے بارے میں بات کرنے کے لئے اور ایک اور چیز جو کرسٹلز کرسٹلز کے بارے میں بات کرنے کے لئے تو آج ہم لوگ اسی چیز پر بحث کرنے والے ہیں کہ ہم لوگوں کو کیا چیزیں ضرورت پڑتی ہے تو گائیس اگر آپ لوگوں کو کچھ کنفیزن ہوتا ہو تو آپ لوگ بھی پوچھ سکتے ہیں مجھ سے جیسے انہوں نے پوچھا تو گائیس یہ جو کرسٹل ہیں یہاں پر ان کرسٹل کا اصل میں یوز کیا ہوتا ہے ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا وہ پوچھنا چاہتے تھے یہی کہ اس کرسٹل سے ہم لوگ کیا کرسکتے ہیں تو گائیس میں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو یہی بتانے والا ہوں کہ ہم لوگ اس کرسٹل کا یوز کہاں کرسکتے ہیں اور کیسے کرسکتے ہیں گائیس یہ کرسٹل ہم لوگوں کو لگتا ہوگا کئی سارے لوگوں کو مجھے بھی پہلے لگتا تھا جب میں شروع شروع میں آیا تھا اس گیم میں کہ زیادہ یوسفل نہیں ہے یہ کرسٹل لانسٹ میں دھیرے دھیرے آگے چاکے میرے کو پتا چلا کہ کرسٹل کافی زیادہ یوسفل ہوتے ہیں بہت زیادہ ضروری کرسٹل ہیں یہ سب کے سب تو اسی لئے میں آپ کو بتاؤں گا کہ آج کرسٹل کی کیا اہمیت ہے اس گیم میں تو سب سے پہلے تو ہم لوگ بات کر لیتے ہیں سرپرائز کی تو سرپرائز میں کئیس ہم لوگ کچھ نہیں کر سکتے ہیں سرپرائز میں بس یہ فورٹی ایٹ لیول میں کھلتا ہے اور یہاں پر ہم لوگ چار پوکیمون کو میچ کر سکتے ہیں جیسے کہ ہم لوگ لے لیتے ہیں سیبلائی کو اور آئی تنک اس کو پالی ویرل لے لیتے ہیں کچھ بھی لے لیتے ہیں کڈابرا دونیلنگیں یہاں پر مل ٹینک لے لیتے ہیں تو یہاں پر تھوڑا سا مطلب ایک میں نہیں چاہتا ہے اپنے کوئی اچھا پوکیمون جائے مطلب 50 کچھ لیول گیا اور پوکیمون چلا جائے گا اچھا تھوڑی لگ رہا ہے تو خیر کوئی نہیں ابھی نہیں یہ ہے لیکن یہ سمجھ سکتے ہو کہ ہاں بھائی سرپرائز میں آپ مکس کر سکتے ہو پوکیمون کو اور ایک پوکیمون بنا سکتے ہو اپنا خود کا تو آٹو میچ اگر ہم لوگ کرتے ہیں تو ہم لوگ کو کڈابرا اپنا ویس کرنا پڑے گا خیر کڈابرا میں کڈابرا مین تو اپنا کڈابرا اور لوپنی دونوں میں سے کوئی نہیں چاہتا ہوں ویس کرنا خیر آپ لوگ یہ کر سکتے ہو کمبائن کر سکتے ہو اور یہاں پر ہم لوگوں کو کیا ہوگا کمبائن کرنے سے کمبائن کرنے کے بعد ہم لوگوں کو ایک پوکیمون ملے گا تو ایک ویڈیو بھی ہوگی میرے اکاؤنٹ میں جس میں میں نے میرے ایکسچینج کیا ہے کس کا وہ بھی لیجنڈری پوکیمون کا تو وہ بھی دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ وہ ویڈیو جنچے مل جائے آپ کو میرے اکاؤنٹ کے اندر آگے بات کر لیتے ہیں ہم لوگ لیمیٹڈ پوکیمون میں لیمیٹڈ پوکیمون میں گائز ڈاکرائی آیا اور 320 پوائنٹ نمبر ون والے کے ہیں تو ہم لوگ ٹرائی ضرور کریں گے 6300 ڈائیمنڈ ہے یعنی کہ ہم لوگ کم سے کم 400 پوائنٹ کی بولی تو ضرور لگا سکتے ہیں بیڈنگ کر سکتے ہیں تو یہاں پر دیکھتے ہیں ہم لوگ کہ اس کو ڈاکرائی کو لے پاتے ہیں یا پھر نہیں ٹرائی کریں گے ڈاکرائی لینے کا ڈاکرائی is the most powerful پوکیمون گائز میں دوبارہ ریپیٹ کروں گا ڈاکرائی سب سے زیادہ powerful پوکیمون ہے جو کہ لیمیٹڈ پوکیمون کے اندر آتا ہے لیمیٹڈ پوکیمون کی بات کرنا ہوں گا میں پورے گیم کی بات نہیں کر رہا ہوں صرف اور صرف لیمیٹڈ پوکیمون میں آج تک جتنے پوکیمون آئے ہیں ان سب میں سب سے خطرناک ڈاکرائی ہی ہے تو سب سے خطرناک کو لینے کے ہم لوگ ٹرائی کریں گے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اور اب اپنے اگلے پوائنٹ پر بات کرتے ہیں اپنے اگلے ٹاپک پر جو کہ ہے کرسٹل آخر کرسٹل کا یوز کیا ہوتا ہے گائز میں نے بہت ساری یوز بتا بھی چکا ہوں میں بہت ساری یوز بتا جو کا زیادہ سکل کیسے کھولنا ہے فرانٹیر کا یوز کیا ہے بہت ساری یوز بتایا گائز میں نے لیکن اب ہم لوگ بات کر لیتے ہیں جو رہا سا کرسٹل کے یوز کیا ہیں تو کرسٹل کے یوز یہاں پر میں زیب ڈاوز کا ہی دکھا دیتا ہوں تو سب سے پہلے آپ کو کچھ نہیں کرنا یہ جو ایکٹیویٹ یہاں پر آ رہا ہے تو کسی بھی پوکیمون کا آپ کو ایکٹیویٹ جانا جو کہ زیادہ تر زیب ڈاوز کو مجھے لگتا ہے ایکٹیویٹ زیب ڈاوز بہت سارے زیادہ تر لوگوں کے ٹیم میں زیب ڈاوز رہتا ہی رہتا ہے تو اس کا ایکٹیویٹ ملتا ہے آپ کو ایک پریشر اور ایک سٹیٹک تو پریشر میں پریشر مجھے نہیں لگتا زیادہ فائدہ مند ہے سٹیٹک مجھے لگتا ہے زیادہ فائدہ مند ہے کہ سٹیٹک میں یہ ہوگا کہ اگر وہ آپ کو کوئی ملی اٹیک دیتا ہے یعنی کہ جیسے کوئک اٹیک دیتا ہے یا بوڈی سلایم وغیرہ ایسے اٹیک دیتا ہے جو کہ فیزیکل اٹیک ہیں تو آپ کا جو اپوننٹ ہوگا وہ اس کے اوپر چانسز 30% بڑھ جائیں گی کہ وہ اپنیا پیرلائسیس اس کو لگ جائے گا تو اس کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے یہ دیکھ سکتے ہو ہم لوگوں کے پاس کرسٹل چاہیے جیسے کہ ہم آپ لوگوں کو دکھا داتا ہوں یہاں پر کچھ کرسٹلز میں یوز کروں گا تھوڑے بہت کرسٹلز یوز کرنے کے بعد یہاں پر کچھ ای ایکس پی آ رہی ہوگی جب ای ایکس پی اور یہاں پر کچھ کوئنز میرے لگ رہے ہیں تو یہاں پر جب میں ای ایکس پی کروں گا تو اس طریقے سے میرے کو 45000 ای ایکس پی کر لینی ہے تو اپنی آپ یہاں پر یہ آ جائے گا اور پھر میں اس کو ایکٹیویٹ کر سکتا ہوں جیسے کہ میں آپ لوگ دکھا داتا ہوں اور اگر آپ کے پاس بلزکین ہے تو بلزکین کا سب سے اچھا آتا ہے جو کہ guys ایکٹیویٹ ہوتا ہے وہ سپیڈ بوس یعنی کہ ہر اٹیک میں آپ کا سپیڈ بڑے گا ہی بڑے گا جس کو guys دیکھ سکتا ہوں یہاں پر میں نے ایکٹیویٹ کر لیا ہے تو guys یہ تھا use of crystal اور میں نے آپ کو بتایا سرپرائز کے بارے میں تو اب جان لیتے تھوڑا سا ایک بونس چیز کے بارے میں جو ہے rebirth تو guys rebirth میں کچھ نہیں ہے rebirth میں بس ہو سکتا ہے کسی پکمون کسی کتنے لوگوں کو confusion ہوتا ہو بٹ یہاں پر تو کوئی پکمون ہی نہیں ہے کیا guys ہوتا تو میں ضرور بتاتا آپ کو بٹ یہاں پر ہے نہیں کچھ بھی تو خیر چھوڑ دیتے ہیں اس کو زیادہ کوئی فرق پڑتا ہے نہیں ہے اس سے اس کے بعد guys یہاں پر ہم لوگوں نے اتنی باتیں کر لیا اس کو لیجنری بلینڈ کے اگر بات کرتے ہیں تو guys آپ لوگوں کو اگر کوئی پکمون اچھا سا پکڑنا ہے تو لیجنری بلینڈ کے خوب سارے پوائنٹ جمع کریجئے اور یہاں پر guys دیکھ سکتے ہیں ون لاک میں آپ کو کائیوگر کا فلوٹ ملتا ہے اب guys یہ بہت سارے لوگوں کو confusion رہتی ہے کہ ہم لوگ اس فلوٹ کا استعمال کہاں سے کر سکتے ہیں تو استعمال guys آپ کو کہیں سے نہیں کرنا آپ کو بس جانا ہے پیرادائز کے اندر اور پیرادائز کے اندر جب اس انٹر دبائیے گا اچھا کہ میں نے اس کو دبائیے انٹر کرنے کے لیے تو یہاں پر میرے کو use کرنے کے لیے دوبارہ پوچھ رہا ہے تو جب میرے پاس کسی چیز کا فلوٹ ہوگا تو یہاں پر نیچے فلوٹ کا option آ جائے گا اور فلوٹ کو میں دباؤں گا تو وہ والا پوکیمون آ جائے گا تو یہ تھے کچھ uses جن چیزوں کے آپ لوگوں نے مجھ سے ask کیے تھے پوچھے تھے اگر آپ لوگوں کو اور کچھ چاہیے تو آپ لوگ میرے کو کمنٹوں کو بتا سکتے ہیں بلکل freely تو آج کیسے والی ویڈیو میں اتنا ہی ویڈیو اچھے لگی تو ویڈیو کو لائک کر دینا چینل پر نہ ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دینا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا بلکل مضبھولنا تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے گوڈ بائی